حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آگئے رات کے وقت میں جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے تمہیں کہا کھانا ہے جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے کہا جی کھانا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج متحرات کی گھروں میں پتا کرو کچھ ہے حضرت امی سلمہ کے گھر میں پتا کیا تو کہا یا رسول اللہ چار دن سے روٹی نہیں پکی حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دن سے چولہ ہی نہیں جلایا حضرت عائشہ صدیقہ حضرت محمونہ حضرت سعودہ تمام گھروں سے بظاہر یہ دو جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے کوئی شہر نہ ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے ایک انساری جو غریب آدمی تھے بہت زیادہ امیر آدمی اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کر پاتا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے بہت امیر آدمی جو ہوتا ہے نا جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے نا دیوار اس کے گلد کھڑی ہو جاتی ہے پیسوں کی مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے غریب آدمی کھڑے ہوئے اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی حضرت عبد الرحمان ابن عوف حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ لیکن یہ غریب آدمی کا حضور میں لے جاؤں گا میں لے کے جاؤں گا اور یہ بخاری مسلم ہے حضور نے فرما لے جاؤں وہ اب صحابی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا بات پہ گوھر کرنا ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی وہ انساری حضور کے مہمان کو گھر لے گئے جا کے بیوی سے مشورہ کیا کب ہلی مانس گھر میں کچھ اے ہے تو اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لئے کھانا رکھا ہے بچوں کے لئے بچے تو بزدل کر دیتے ہیں بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں بچے تو مار دیتے ہیں کلیجہ پھٹ جاتا ہے بچہ بھوکا ہو تو نیند نہیں آتی اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بچوں کو بھیلا کے سلا دے اور رسول اللہ کے لئے نہیں رسول اللہ کے مہمان کے لئے بھئی نبی پاک کے لئے نہیں حضور کے تجھ سے دار دار سے ساگ اور ساگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا تجھ سے دار دار سے ساگ ساگ سے ہے مجھ کو نسبت لمبی بات ہے بچوں کو سلا دو بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بی بی کا مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا بھی سنت ہے تو اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے تو کھانا ہے ایک دو آدمی کا اب خامد اپنی بی بی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے میں بیٹھ جاؤں گا تو بھی بیٹھ جانا اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈال لے تو تو اٹھنا کہنا وہ ہو دیا تو صحیح کیا انہی ابھی بوجھ جائے گا اور جا کے دیا بجھا دینا ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے مہمان روٹی کھاتا رہے گا اور یار اس درد کو اس کیف کو سمجھو گھر میں بچے بھی بھوکے بچوں کی ماں بھی بھوکی بچوں کا باپ بھی بھوکا رستر خان پہ روٹی لگ گئی روٹیاں چون ڈالیں بی بی اٹھی کہنے لگی اوہو چراغ تو صحیح کیا انہی یہ تو بوجھ جائے گا حوصل مند بی بی جس نے بچے بھوکے سولا دیئے وہ بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی امہ اٹھی اور اپنے خاند کی تابداری میں اٹھی میں گڑی تیاتھ دور سجن دے وہ جنج رکھے اونج رہنے اٹھی اور اس نے نہ دیا چھی کرنے کے بہانے بجھا دیا مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے وہ روٹی کھا کے سیر ہو کہ بستر بچھایا تو سو گیا یہ میاں بی بی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور کا فریضہ نبایا ہے قربان جاؤں مابو پے بے خبر ہو جو گلاموں سے وہ آقا کیا ہے وہ صحابہ وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو عزاز ملتا تھا وہ بھی بڑا شان والا ہے ایسے آپ بھی کہتے ہیں میں فجر کی نمال پڑھنے مسجد آیا پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے حضور نے فرمایا رات جو تُو نے اور تیری بیوی نے عمل کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور پھر ایک لفظہ رہے حدیث میں ایک روایت میں کچھ جملے اور بھی ہیں حضور نے فرمایا جب تُو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ اصحار کر رہے تھے نا تو عرش کا مالک تمہیں مجھے